اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ریاد آجیز اور پروگرام ہے اکسکلوسیف ویڈ ریاد آجیز ناظرین جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ایرانی صدر ابراہیم ریسی ایک ہیلیکاپٹر حادثے میں جہاں واقع ہو چکے ہیں ان کے ساتھ وزیر خارجہ بھی تھے اور دیگر اہم شخصیات بھی اس ہیلیکاپٹر میں سوار تھی یہ جو حادثہ ہوا ہے اس کے حوالے سے مختلف باتیں اس وقت جو میڈیا ہے چینلز ہیں اس میں گشت کر رہی ہیں اور اس تعلق سے جو ایرانی سٹیٹ میڈیا ہے ریاستی میڈیا ہے وہ بھی بڑا مفتاد ہے اور اس نے جو بات کی ہے وہ بڑے مفتاد انداز سے کی ہے یعنی اس میں وضاحت نہیں کی گئی کہ یہ حادثہ تھا یا کوئی ٹیررز اٹیک تھا اتنی زیادہ کھل کے وضاحت نہیں ہے تاہم جو ایرانی سٹیٹ میڈیا ہے وہ بڑی اس وقت احتیاط سے کام لے رہا ہے اور وہ ڈسٹینڈ کا بھی ان ادر ورڈز مظاہرہ کر رہا ہے اب اس میں کوسٹنز یہ ہے کہ جو مختلف ذرائع سے خبر آ رہی ہیں کہ یہ ایک ٹیررز اٹیک بھی ہو سکتا ہے تو اس میں کیا امکانات موجود ہیں یہ بڑی اہم بات ہے کہ اگر یہ میزائل اٹیک ہے تو پھر میزائل اٹیک تو اس طرح نہیں ہوتا ہے میزائل اٹیک میں تو عام طور سے پرچے اوڑ جاتے ہیں جو بھی ہیلیکاپٹر ہو جہاز ہو یا اس طرح کی کوئی بھی چیز ہو تو اس صورتحال میں اس بات کے امکانات تو بہت مادوم ہیں کہ یہ میزائل اٹیک ہے لیکن دوسری طرف جو تذجہکار ہیں وہ بڑی اہم بات کر رہے ہیں اور وہ بات بہت زیادہ دلچسپی کی حامل ہے اور بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے کہ ایسی اس وقت ٹکنالوجی موجود ہے کہ لیزر ریز کے ذریعے یا الٹرا والٹ ریز کے ذریعے جو انجن ہیں جہازوں کا یا ہیلیکاپٹر کا وہ سیز کیا جا سکتا ہے اس کو جام کیا جا سکتا ہے اور اڑتے وقت اگر وہ کوئی انجن جام ہو جائے تو پھر ایک حادثے ہی کی شکل بنتی ہے بظاہر وہ حادثہ ہوتا ہے لیکن یہ ٹیکنیکلی ایک ٹیررزم بھی ہے تو جو بات کی جا رہی ہے وہ اس کے اندر جان ہے دم خم ہے اور ایرانین میڈیا بھی اس حوالے سے کوئی وضاحت پیش نہیں کر رہا ہے وہاں سے موقف اب تک ایرانین میڈیا کا اس حوالے سے سامنے نہیں آیا کہ یہ ٹیررز اٹیک تھا یا یہ ایک حادثہ تھا بظاہر خراب موسم ہیں جیسا کہ نظر آ رہے ہیں اس حوالے سے اہم بات یہ ہے کہ اسی خراب موسم میں ابراہیم رئیسی ڈیم کا استعداد کرنے گئے تھے یعنی اس وقت موسم اس وقت بھی خراب تھا کہ جس وقت وہ وہاں گئے لیکن واپسی میں ہیلیکاپٹر کو حادثہ پیش آ گیا یہ بہت زیادہ دلچسپ اور تشویشناک اور غور طلب بات ہے کہ یہ ایسا کیسے ہو گیا تو اس صورتحال کے پیشے نظر یہ خچہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ ٹیررز اٹیک ہے اب واپس آتے وقت ظاہرہ کے کلکولیشن ہوتی ہے انٹرنیشنل ایجنسیز کے پاس موساد کے پاس اور امریکن ایجنسیز کے پاس اور ساری دنیا کی ایجنسیز کے پاس ایک دوسرے کے سرپراہن کی مومنٹ کی تمام انفرمیشن ہوتی ہیں یہ کوئی اچھمبہ بات نہیں ہے یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ان کے پاس یہ انفرمیشن کیسے چلی گئی ہے ساری ایجنسیز ایک دوسرے کے ریاستوں کے سرپراہوں کے حوالے سے فل انفرمیشن جتنی وہ رکھ سکتے ہیں وہ رکھتے ہیں خاص طور سے ان کے مومنٹ کے حوالے سے اور یہ تو بالکل ایک کھلی مومنٹ تھی اور ایک ایسا ایونٹ تھا کہ جہاں ان کو جانا تھا بالکل اوپن پلیس میں اس کو افتضاء کرنا تھا تو انہوں نے کیا اور وہ واپس آ رہے تھے اب واپس آتے وقت یہ اس بات کا امکان اور خچہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ لیزر اٹیک ہے یہ الٹرا وائل ریز کا اٹیک ہے اور اس اٹیک کے ذریعے انجن کو جام کیا گیا ہلیکاپٹر کے اور وہ چونکہ جام ہو گیا آگے چلنے کے قابل نہیں رہا لہٰذا انجن فائنلی جو ہلیکاپٹر ہے وہ گر گیا اور گر کر تباہ ہو گیا اور بظاہر اس کی شکل ایک حادثے کی ہے تو اس میں بڑی اہم یہ ایک معلومات ہے یا خچات جو ظاہر کیا جانا ہے اس کو یقینا کنسیلر بھی کیا جائے گا اگر ایرانین ریاست جو ہے یا ایران کی جو حکومت ہے وہ اس بات کو سمجھ رہی ہے کہ یہ دہشتگرد اٹیک ہے تو پھر مجھے یہ خچہ ہے کہ فیوچر میں کوئی اسی طرح کا جوابی حملہ ایران کی طرف سے بھی ان فورسز کے خلاف کیا جا سکتا ہے کہ جو ایران کے خلاف ہیں مثال کے طور پر ازرائیل مثال کے طور پر امریکہ یا کچھ یورپ کے کنٹریز تو وہاں بھی یہ جوابی اٹیک آ سکتا ہے اب اس میں کنفرمیشن جو ہے وہ چائنہ اور رشیہ سے بھی یقینا ان کی انٹیلیجنس ایجنسیز رابطے میں ہیں اور رابطے کر رہی ہیں اور اصل صورت حال کو ڈگاؤڈ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں یقینا ابھی تو بہت ارلی ہے حتمی طور پر اس حوالے سے کچھ کہنا لیکن جو خشات موجود ہیں ان خشات کے پیشے نظر جو ریالیٹیز ہیں اور جو ٹیکنیکلی ایڈوانسمنٹ ہے اس کو پیشے نظر ضرور رکھنا چاہیے اور رکھا جائے گا اور اس پہ حتمی فیصلہ کوئی کیا جائے گا کہ اگر یہ ٹیروریس اٹیک ہے تو پھر جوابی حملہ اور پھر وہاں سے پھر جوابی حملہ یعنی ہم کسی بڑی جنگ کی طرف یہ خطہ یا یہ دنیا آگے بڑھ سکتی ہے اور صورتحال بہت بگڑ سکتی ہے فیوچر میں تو یہ اس کے اندر بہت ہی تشویشناک پہلو ہے بہت ہی افسوسناک ہے اگر یہ ٹیروریس اٹیک ہے تو اور جو شرارت ہے جو شیطانیت ہے ایسی قوتوں کی جو ایران کے خلاف ہیں یا انہوں نے اس طرح کا کوئی جال بنا ہے یقیناً وہ قابل مذہمت ہے اور اسلامی دنیا تو خاص طور سے اس وقت بظاہر ایران کے ساتھ کھڑی نظر آ رہی ہے لیکن فیوچر میں کیا ہوگا اگر ایرانین حکومت نے اسی طرح کا کوئی جوابی حملہ کیا اس کے بارے میں ابھی کچھ کہنا قابل از وقت ہے اجاز چاہتا ہوں اللہ حافظ